بھارت کشمیر پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کشمیر سے پریم کرتا ہے لیکن کچھ لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں جن یواؤں کی ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہونے چاہیے تھے ان میں پتھر تھما دیے گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کشمیری یواؤں کا بھوشش بھی اتنا ہی اجول ہو جتنا دیش کے باقی یواؤں کا کشمیر گھاٹی میں ایک ماہ سے زیادہ گزر چکا ہے جب سے حالات اسمان نے ہوئے ہیں حضب المجاہدین کے کمانڈر برحان وانی کی موت کے بعد سے پیدا ہوئے ہنسک ماحول میں پچپن سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں سیکروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں اور گرفتار بھی ہوئے ہیں فیلحال کشمیر میں کرفیوک کا بتیسمہ دن جاری ہے مکہ منتری محبوبہ مفتی دلی میں گریہ منتری سے ملاقات کر چکی ہیں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک مہینہ گزر جانے کے بعد کیا واقعی اب یہ سمیں آ گیا ہے کہ جب راجنیتک پرکریہ پھر سے شروع ہونی چاہیے کیا واقعی سبی پکشوں کو مل کر بات کرنے کی ضرورت ہے جس سے سمسیہ کا اس تھائی سمدھان دھونڈا جا سکے لیکن اس باتچیت کا آدھار کیا ہونا چاہیے کن بندوں کے آدھار پر باتچیت ہو اس کارکرم میں اس پر ہم چرچہ کریں گے اور خاص کر یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ پردھان منتری کے اس بیان کے کیا مائنے ہیں گھارٹی میں یا بیان کس طرح سے پہنچا ہے وہاں عام کشمیری کے لیے میرے ساتھ راجنیتک مہمانوں میں فیلحال بی جے پی سے آر پی سنگ جی موجود ہیں نیشنل سیکرٹری ہیں بی جے پی کے کانگریس پارٹی سے میم افزل ساب سٹوڈیو میں موجود ہیں پیڈی پی کے سانسد نظیر احمد لاوے میرے ساتھ موجود ہیں اور ایم امن ساری ہیں جمہ کشمیر پر کیندر کے وارتہ کار رہ چکے ہیں کشمیر معاملوں کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں اور ساتھی میرے ساتھ شیخ منظور احمد ہیں ورش پترکار ہیں عالمی اردو سروس چلاتے ہیں نیوز ایجنسی ہے سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے لاوی جی میں آپ سے ایک ساتھ شروعات کرنا چاہتی ہوں کہ پردان منطری نے اب آخر کار کشمیر پہ پہلا بیان دیا ہے اس پورا ایک مہینہ گزر جانے کے بعد کس طرح سے اس کو گھاٹی میں لیا جا رہا ہے پی ڈی پی اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھیں ابھی جو پردان منطری نے کہا جو بیان دیا انہوں نے اس کو ویلکم کر رہے ہیں ہمارے جمہو کشمیر کے لوگ لیکن جمہو کشمیر کا معاملہ جو ہے یہ پولٹیکل پرابلم ہے یہ پولٹیکل پرابلم کے ساتھ ساتھ یہاں پر ڈیولپمنٹ پرابلم ہے پہلے ہمیں ایڈرس کرنا پڑے گا جو پہلے بھی یہاں انویسمنٹ ہوئے ہیں لیکن ان کا جو پچھلی سرکار ہونے کے ان کا انپیکٹ آن گراؤن نہیں ہوا کشمیری لوگ چاہتے ہیں کہ اگر پولٹیکل کوئی پولٹیکل انشیٹو لیا جائے سینٹر سے تو اس کا ایمپلیمیڈیشن آن گراؤن ہونا چاہے جو ہم نے دیکھا پچھلے جو اعلانت ہوئے ہیں اس کا جو اثر ہے تو آن گراؤن نہیں ہوا ہے لہذا اسی لئے جو آج حالات دیکھ رہے ہیں کہ جو آج بچے پتھر لے کے کھڑا ہوئے ہیں یا بچیاں کھڑا ہوئے ہیں یا ہمارے بزرگ ہو رہے ہیں یا ہماری بہنیں ہو رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو وعدے کیے ہیں جمعہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ پولٹیکل وعدے جو کیے ہیں جب پولٹیکل پراسس وہاں شروع ہوگا جو پردان مندری صاحب نے جو آج ہی انہوں نے بیان دیا ابھی ابھی کچھ سیکنڈ پہلے تو اس کا ایمپیکٹ آٹومیٹکلی پڑے گا کیونکہ لوگوں کو بروسہ ہے کہ پردان مندری بڑے ان کے پاس بڑا پھول پاور ہے اور دیش کے نمبر ون پردان مندری لیکن ناوی جی پہلے انہوں نے وکاس کی بات کیا یہ بھی کہی ہے انہوں نے کہ پورے دیش میں مکھے دھارہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے کشمیری یواؤں کو لیکن ساتھ ساتھ جو سوایتتہ کا مدہ ہے جو آٹومی کو لے کر جو ایشیوز جن کو آپ پولٹیکل مسئلے کہہ رہے ہیں کیا وکاس اور اس کو الگ الگ کر کے دیکھنا ہوگا کیا وکاس کر دیا جائے گا تو جو راجنیتک مدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا دیکھیں وکاس تب ہوگا جب وہاں عمل ہوگا جب پیس ہوگا اس پیس کے لئے ہمیں پولٹیکل پرسس کرنی چاہے جو بھی جو مو کشمیر کے لوگ ہیں چاہے وہ چاہے کوئی بھی جو جو سٹیکھولڈر ہے جو مو کشمیر کا اگر پاکستان بھی ہے تو ان کے ساتھ جب بات نہیں ہوگی حریت کے ساتھ برات نہیں ہوگی ہمیں لگتا ہے ہمیں انگرونڈ جو لگتا ہے کہ اس سے ہمارا فائدہ نہیں ہوگا جبکہ ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہوگی ہماری بھی ریکسٹ ہے تمام جو یہاں پر چاہے گورنمنٹ ہے چاہے گورنمنٹ سے اس وقت نہیں ہے جو بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے دیش میں اچھے اچھے لوگ ہیں بہت بہت اچھے لوگ ہیں جسے واجپائی صاحب نے کیا تھا دوہزار دو میں جب واجپائی صاحب یہاں پردار منتری تھے اس وقت بھی بولٹیکل پارٹیز شروع ہوئی تھی لیکن بدکس میں تیسے اس کے بعد جو حالات ہوئے تو دوہزار پانچ میں اس کے بعد ان چیزوں پر امپیکٹ نہیں ہوا میں آپ سے یہ جانے کی کوشش کروں گی کیونکہ محبوب مفتی بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ واجپائی موڈل کی طرف لوٹنا چاہیے خود پردار منتری موڈی نے بھی یہ کہا کہ واجپائی موڈل کی طرف لوٹنا چاہیے آخر کیا ہے واجپائی موڈل کیسے کیا واقعی یہ سمبھو ہے کہ اب دس بارہ سال گزر جانے کے بعد کیا واپس وہاں لوٹا جا سکتا ہے آرپی سنگھ جی یہ بتائیے فیلحال کہ جس طرح کے بیان فیلحال آ رہے ہیں اور کانگریس پارٹی صاف طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ کیا کسی اور راجع میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینہ گزر گیا بتیس دن جو ہے تب بھی کرفیو لگا ہوا ہے ایک طرف پردار منتری یہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کشمیر سے پیار کرتا ہے دوسری طرف پوری طریقے سے عام زندگی چرمر آ رہی ہے یہ کیسا کانٹرڈکشن ہے دیکھیں پہلی بار سبجک کشمیر میں کوئی نیایہ حالات نہیں بنیں ایسے حالات پہلے بھی بنیں مجھے یادہ دو یا دس میں بھی ایسے کچھ حالات تھے اس سے پہلے بھی ایسے حالات بنیں اور اس مسیح جو ابھی ری سرفس ہوئی ہو 1989 سے لوگا تیس سال اس حالات کا ہو گئے اور میں چاہوں گا کانگرس کے میترپی اس میں تو تو میں میں نہ رکھیں اس میں کوئی پارٹی پولڈسک کی بات نہیں ہے یہ دیش کی بات ہے اگر آج کشمیر کے آگے سمسیح ہے اور وہ سمسیح اگر حل کرنی ہے تو سارے دیش کو کٹھے مل کر کرنی ہے جس پرکار ابھی پوری پارٹی سے مل کر پاکستان میں جو ابھی راجناہ سینجے گئے تو جس پرکار وہاں پر اتنکوات کا معاملہ ہے اس پوری پارٹی سے مل کر لوگ سبہ میں سب پارٹی سے مل کر ایک جوٹ ہو کر جواب دیا اور ایک جوٹ ہو کر کہا کہ ہم اتنکوات کو بلکل نہیں سہیں گے اس کے قرارے سے جو کشمیر میں ہو رہا اس کو بھی نہیں سہیں گے تو اس لیے سب پارٹیز کو مل کر اس پر چنتہ کریں ضرورت ہے اس میں کوئی یہ نہیں کہ ہم کوئی براؤنی پائنٹس بنا لیں یا وہ براؤنی پائنٹس بنا لیں لیکن غلام نبی آزاد کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر دیش کے اور دوسرے حصوں کی طرح بھی جمو کشمیر ہے تو کیوں جمو کشمیر میں ابھی تک بتیس میں دن بھی کرفیو جاری ہے ایسا کیوں ہے وہ سوال اٹھا دیں اب حالات وہاں زمین پر اس پکار کے بننگ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ کرفیو کی ضرورت ہے انیتہ کوئی جورستی تو کرفیو جاری ہونے کی ضرورت ہے نہیں اور یہ میں واپس کہا رہا ہوں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا اور جس پکار جو گھٹنا چکر چلے یہ گھٹنا چکر پتھر پھینچنے کا اور یہ سب معاملہ پہلے دو یا دس میں بھی حال میں ہوا تھا اس سے پہلے بھی یہ معاملہ ہوا تو تو واپس ویشے سمجھیں جی ہم کو جو ابھی کہا میرے پی ڈی پی مرسل نے کہا کہ ہم کو وہاں پر آوٹریچ کی جوڑتا ہے وہاں پر ایک پولٹیکل پوسس شروع کرنے کی جوڑتا ہے ہوا ہے کہ جب سے موہبہ مفتی بنی ہے ان کو وہ ایک آوٹریچ کرنے کا پولٹیکل پوسس کو شروع کرنے کا باتچیت کا سلسلہ شروع کرنے کا اور نیچے تک اس سلسلے کو لے جا کر اور واپس ان کو ڈیویلپنٹ کے موڈ میں لانے کا جو آج پتھان منٹی نے کہا کہ ہم کو ان کو کتابیں اور کمپیوٹر دینے کی جوڑتا ہے پتھر ان سے ہٹانے کی جوڑتا ہے لیکن شانتی کیسے آئے گی ہاں وہ بتایا نا کہ اس کا پوسس وہ کریں گے اب وہ محبوبہ مفتی جائیں گے تیرے آپ کی کہہ رہے ہیں کہ فیلہار پرکریہ شروع ہو جانی چاہیے راجنیتک پرکریہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کر اب بات کرنی چاہیے باتچیت کرنے میں تو کبھی کوئی گریز نہیں ہے جو لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں جو کشمیر سے سمبندت ہیں جو کشمیر سے ویشے میں جو جانکار ہیں وہ بیٹھ کر باتچیت کریں اس میں سے رسطہ نکالیں اس میں سے کوئی لمبا چلنے والا پروسس نہیں ہے یہ جو پورا پروسس ہے کل ملاکہ دس پرسنٹ لوگ ہیں اس پرکار کے کل ملاکہ چار یا پانچ دسٹکس ہیں جہاں پہ ٹوٹل ڈسٹک میں سے جہاں پہ یہ سمسیہ ہے پرکریہ اتنا والنٹ ہے وہ پورے اس کو گراب کر لیتا ہے آج کشمیر میں بھی کشمیر گھاٹی میں بھی کل ملاکہ چار یا پانچ دسٹک ہیں باقی جگہ ساری سمسیہ نہیں ہے میں دوسرے سوال بھی آپ کی طرف لے کر آؤں گی کہ آخر اب جو باتشیت ہونی چاہیے وہ کن مددوں کی طرف ہونا چاہیے اکثر کشمیری اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جب تک شانتی رہتی ہے جب تک کشمیر کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا لیکن جب اس طرح سے آشانتی حنصہ کا محول ہوتا ہے تو شاید سب کو اس بات کی خبر آتی ہے کہ اب جو ہے بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے میم عمضل صاحب یہ بتائیے فیلحال کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں پردان منتری کے اس بیان کو کہ پردان منتری جی کا جو بیان آیا ہے وہ بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا بلکہ آپ بیان نہیں آنا چاہیے تھا کچھ ایکشن شروع ہو جانا چاہیے تھا پردان منتری پرانے پولٹیشن ہیں ان کو معلوم ہے کہ جمہو کشمیر کا مسئلہ کبھی بھی صرف لائنڈ آرڈر کہہ کے نہیں ٹالا جا سکتا یہ ایک پولٹیکل مسئلہ ہے اور جیسے کہ کل غلام نبی آزاز صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر بھولا بھی ہے اور انہوں نے بتایا ابھی ہے اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا شاید دیش میں کبھی ایسا نہیں ہویا کسی جگہ پر بتیس دن تک لگتار کرفیو چلا ہو اور اتنے بڑے تعداد میں لوگ بھی مارے گئے ہیں تو ظاہر ہے بہت ہی سیریس مسئلہ ہے ابھی جو ہمارے پی ڈی پی کے جو ہمارے بھائی یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ابھی کچھ فرمایا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پولٹیکل پروسس تو شروع پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا پی ڈی پی کیا کرتی رہی ہے کیا سوچتی رہی ہے یہ کسی سے چھپا ہوا تو نہیں ہے آپ لوگ تو ان لوگوں کے تعلق سے بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے آپ کو یہ پروسس بہت پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا اب محبوبہ جی اب آئی ہیں ایک مہینے کے بعد یہاں تشریف لائی ہیں اور ان کے آنے کے بعد ہی اس کا رییکشن بھی ہے میں سمجھتا ہوں یہ محبوبہ مفتی کے آنے کا بھی اثر ہے اگر وہ نہ آئی ہوتی تو ابھی شاید ایسی چلتا رہتا لیکن وہ آئیں یہ ان کو پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا ظاہر ہے کہ وہاں وہ سیچویشن ہینڈل کر رہی تھی جو بھی سیچویشن تھی اس کے باوجود بھی وقت لیکن اب کومگریس پارٹی کیا چاہتی ہے کس طرح سے ایک وپکشی پارٹی کے طور پر اتنی بڑی پارٹی جس نے پورا دیکھا ہے پچھلے سات سال کا اتحاس و کشمی سمسیہ کو بہت نزدیک سے ڈیل بھی کیا ہے کس طرح سے بات چیت آگے ہونی چاہیے دیکھئے جو پولٹیکل پروسیس ہے اس کی بات ہو رہی ہے لیکن وہ کیسے شروع ہوگا آج بی جے پی اور پی ڈی پی کی سرکار سے زبردست ناراضگی ہے وہاں اگر یہ اپنے طور پر بات چیت کرنا چاہیں گے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہوگی پردان منطری نے ایک بیان دے دیا کہ آتم پتھر نے لیپ ٹاپ ہونا چاہیے انہوں نے پہلے بھی ایک بیان پہلے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ مسلم بچوں کے ہاتھ میں ہم لیپ ٹاپ دیکھنا چاہتے ہیں ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں قرآن دیکھنا چاہتے ہیں بڑا اچھا تھا لوگوں نے اپریشیٹ کیا لیکن سرکار میں آنے کے بعد انہوں نے ان سب چیزوں پر کتنی توجہ دی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی گائے کا جو مسئلہ لے کر کہ جس طرح سے دیش کے اندر دو سال سے پورا اینار کی پھیلا رکھی تھی کچھ لوگوں نے آج جب دلیتوں پر اس کا اس کی گاج گرنے لگی اور اس کے بعد زبردست ریزنمنٹ پہ ہوا تب پردان منطری بولے ہیں اگر وہ دو سال پہلے بول دیتے ہیں تو شاید اتنے اتنے لوگ مارے نہ جاتے تو میرا کہنا یہ ہے آپ نے جو سولیشن پوچھا ہے سولیشن ہم نے کل پارلیمنٹ نے بتایا آزاز صاحب نے کہ آل پارٹی میٹنگ بلانا چاہیے آل پارٹی ایک ڈیلیگیشن جانا چاہیے اور وہاں جو لوگ ہیں ان سے بات کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ ڈائلوگ جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے اور اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ایمی منصاری صاحب اس سے پہلے کہ ہم راجنیتک پریکریہ کی شروعات کریں کم سے کم مسئلے کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آخر جو اب ہوا وہ کیوں ہوا اور کیا وہ سمٹومیٹک ہے کیا ہمیں سنکیت دے رہا ہے کسی بڑی سمسیہ کی طرف کہ آخر جو بیچینی ہے جو ناراضگی ہے جس طرح کا ماحول یواؤں میں خاص کا نظر آ رہا ہے کشمیر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار جو اشانتی ہے اس بار جو ورود پردشن ہو رہے ہیں وہ دراصل پچھلی بار سے بلکل الگ ہیں کیا الگ ہے اس بار بلکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ یہ جو اب تک جو بیرود ہو رہا ہے جو ایجیٹیشن ہے پہلے سے کہیں بہت مختلف یوں ہے کہ آج کا جو یوت ہے ایک سوشل میڈیا سیوی ہے وہ بہت ساری انفارمیشنز شیئر کر رہا ہے اور یہ جو آج ایجیٹیشن ہے ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہ پانچ ڈسٹ میں ہے لیکن یہ شاید بھول رہے ہیں کہ یہ اتنا ایک کوارڈینیٹر ایفارٹ ہے جو بتیس دنوں سے یہ چلا آ رہا ہے تو یہ نوجوان جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اب تک ہمارے پولٹیکل لیڈرشپ نے کس کس طرح کے بیان دیئے آپ نے بادپیئی صاحب کا نام لیا انہوں نے بہت ساری شروعات کی یہاں پہ خوریت کی لیڈر سے ملے پاکستان کی لیڈرشپ سے ملے ہلکی طرف آ رہے تھے من مہن سنگھ صاحب نے بہت کوشش کی ورکنگ گروپس بنائے پھر انٹر لکوترس کو بھیجے کچھ ایمپلیمنٹ ہوئے کچھ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے اور آج کا یوث یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ پی ڈی پی اور بی جے پی کے ایلائنسز ہیں اس پہ پچھلے ڈیل دو سالوں میں کہاں تک عمل درامت ہوا تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ہمارا یوث ہے جو اٹھارہ بیس پچیس سال کا ہے یہ چار پانچ ہزار دس ہزار بچے نہیں ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ الگ بات ہے وہ غصہ جو ہے وہ بلکل اس میں ان کے ذہن میں اتاری ہے ایک بات اور جو بار کے نہیں جاری ہے جو بہت مہتکون بات ہے میں سوال بھی آپ لے لیجئے اپنے جواب کے ساتھ کہ اس بار گھاٹی اور جو ریسٹ آف انڈیا ہے جو باقی بھارت کا حصہ ہے اس کے بھی جو رشتہ ہے وہ بھی بدلتا نظر آ رہا ہے لگتار اس پر ایٹوریلز لکھے جا رہے ہیں کہ اس بار کچھ الگ ہے جو رشتہ ہے دراصل وہ بھی بدل رہا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال لوں گا کہ اس رشتے کے بارے میں جن معاملوں سے جہاں میں جڑا رہا ہوں ایک تو یہ کہ یو پی اے سرکار نے ایک اسکالرشپ اسکیم لاغو کیا جس میں پانچ سالوں میں پچیس ہزار بچوں کو اسکالرشپ ملنی لیکن کافی کامیاب بھی رہی ہے اسکیم نہیں کامیاب نہیں رہی یہی بتانا چاہتا ہوں اس میں سات آٹھ ہزار سے بچوں کو زیادہ کو یہ اسکالرشپ نہیں ملی یعنی پچیس ہزار سے بچوں کو ملنی تھی جو وہ پانچ آٹھ ہزار کو ملا اور اس میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے کالیجز نے ان کو نکال دیا اس لیے کہ وہ گورنمنٹ نے ان کی فیس نہیں دی وقت پہ اور دوسرے یہ کہ بہت جگہ بہت طرح کی باتیں ہوئیں جس کی وجہ سے ان کا حرسمنٹ ہوا اسی طرح سے ایک ایمپلائیمنٹ کی اسکیم تھی وہ بھی اسی طرح سے ناکام رہی تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہاں کا یوت اس کو معلوم ہے کہ کچھ جو اسکیم جو صرف سینٹر چلاتی ہے اس کے اوپر بھی عمل دارامت نہیں ہوتا اور جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں تجارت کے لیے یا پڑھنے کے لیے یا نوکری کے لیے وہ محمد صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا چاہے وہ دلیت کا ہو چاہے منورٹیز کا ہے تو ان کو پورا احساس ہے کہ ایک ماحول جو ہے وہ بہت اچھا خوشگوار نہیں ہے یعنی آپ کی کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں باقی حصوں میں جو ماحول ہے اس کا اثر بھی کشمیر پر پڑھ رہا ہے برکل اس کا اثر پڑھ رہا ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ کہیں کہ وہاں پہ زیادہ زیادہ بچوں کو ایمپلائیمنٹ دی جائے تو وہاں تو آلیڈی ایک ایک ایکسس ایمپلائیمنٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے نہیں جو ابزار کرے تو ان بچوں کو اگر ایمپلائیمنٹ ملی ہے تو ان کو پورے ملک میں آنا ہوگا ملک میں یہاں پہ ماحول اس طرح بگڑا ہوا ہے پسیلے دو سالوں میں کہ شاید ان کے کوئی ابزارپشن کے چانسز نہیں ہیں شیخ منظر صاحب بتائیے فیلحال کہ کس طرح سے اب جو راجنیتک پرکریا کا ہم ذکر کر رہے ہیں ظاہر ہے یہ تو مدہ ایسا ہے جو ساماجیک اور آرٹھک حالات کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا مدہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ راجنیتک پرکریا کیا ہونی چاہیے کیسے شروعات ہونی چاہیے خاص کا جب بار بار واجپائی موڈل کا ذکر ہوتا ہے تو کتنا کامیاب بھی موڈل رہا کیا بندو ہیں اس کے بدقسمتی سے جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں چاہے وہ مین سٹرم پولٹیکل پارٹیز ہے یا وہاں پر ریجنل پارٹیز ہے کسی کو بھی پتا نہیں ہے کیا پولٹیکل پراسس ہونی چاہیے ایک طرف آپ بی جے پی کہتا ہے سکرائب کیجئے تھری سیونٹی کو دوسری طرف آپ کہتے ہیں پولٹیکل پراسس سٹارٹ کیجئے یہ اٹسیلف کانٹرائڈکشن ہے صرف کسی حد تک لیف پارٹیز کا یہ ہے کہ تھری سیونٹی جو ہے اس کو سٹرنگ تھنڈ کیجئے جو اس میں ایمینڈمنٹس اور دی ایئرز ہوئے ہیں ان کو ویڈرہ کیجئے تاکہ بیدن دیز پرامیٹرز ایک سیلوشن دیکھا جائے گا دوسری بار جیسے انساری صاحب نے کہا الینیشن فاس کر یوت کی جو ہے with the rest of انڈیا complete ہے کہیں بھی آپ دیکھیں ابھی ریسنٹی دو دن پہلے میں نے دیکھا کہ ایک کشمیری یوت جو کلکتہ میں تھا وہ ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا کشمیر میں کیا ہو رہا تھا اس کی پٹائی کی گئی راجستان میں لڑکے گئے ان کی پٹائی کی گئی جہاں بھی جاتے ہیں کوئی بھی ان کے مسائل کو سنتا نہیں ہے سارے کہتے ہیں اب واج پائی جی نے ایک پروسس شروع کی وہ highly appreciable تھی لیکن کیا ہوا اس کے بعد کچھ وہ آگے ہی نہیں بڑی منمون سنگھ نے ایک بات کہی تھی کہ جو ہمیں ایسا سسٹم پر آئیدہ کرنا چاہے جہاں ہم let us make borders irrelevant لیکن we are not going to change them لیکن اگر اس پروسس کو کہیں نہ کہیں بڑھاوا دینا چاہے بڑی political party چاہے وہ کانگرس ہے بی جے پی کو یہ clear ہونا چاہے کہ وہ کس حد تک کشمیر کے لوگوں کو ان کے جو political aspirations ہے وہ دینے کو تیار ہے اب یہ حال ہی میں میں نے مسٹر چدنبرم کا بیان سنا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 52 position جو ہے وہ برکراک رکھنی چاہے اس کو restore کرنا چاہے لیکن within his party انہوں نے distance کیا اس سے جب تک کانگریس اور بڑی parties بھی اس پر consensus نہیں ہوگی یہ problem ایسے ہی رہے گی نہیں شیخ منزود صاحب اس میں جو agenda of alliance کے بات ہے پی ڈی پی اور بی جے پی کے بیچ خاص کر جو ایک minimum ایک طرح سے دیکھا جائے جو ایک مہائدہ ہوا تھا اس سے اس سے کس طرح سے ہم بندو نکال سکتے ہیں کہ واپس پہنچا جائے جس میں الگاوا دیوں اسے بھی بات چیت کرنے کی بات تک شامل ہے کیا آپ کو لگتا ہے اس میں سے بندو نکال کر وہاں سے شروعات ہونی چاہیے پھر میں آرپی سنگ جی سے پوچھوں گے نہیں ضروری ہے کہ چاہے جو بھی segment alienate رہا ہے جو بھی ابھی تک main stream میں نہیں ہے ان کو لانے کی ضرورت ہے جو بھی ان کے issues ہیں ان کو address کرنا چاہے within the ہمارے جو democratic system ہے اگر آپ دیکھیں گے over the last 70 years we must have entered into agreement چاہے وہ راجیو لونگوال اکار تھا ان کے آسو کے ساتھ تھا ناغالینڈ میں تھا ابھی حال ہی میں prime minister نے ناغالینڈ کے ساتھ کیا میزو رام میں کیا ہے اتنا بڑا flexible ہمارا federal system ہے جہاں ہر ایک ریاست کے لوگوں کے aspirations کو adjust کیا جا سکتا ہے کشمیر کے لوگوں کے aspirations کو کیوں نہیں اس طریقے سے address کیا جائے گا لاوے جی بتائیے agenda of alliance کا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ ایک کئی بار خود مفتی سعید کہہ کے چکے ہیں کہ یہ north اور south کا ایک طرح سے alliance ہے اس کے باوجود اس تمام contradiction کے بعد آپ نے سرکار بنائی جو ایک طرح سے اچھا بھی مانا گیا کہ شاید کشمیر سمسیہ وہ کافی حد تک ایک سولجنے کی طرف آگے بڑھ سکے واپس اس پر table پر پہنچنے میں اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے دیکھیں جب ہماری agenda of alliance جب بن گیا تو مفتی صاحب اس وقت مفتی صاحب چیف منشل بن گئی لیکن اسی وقت اس کا صحت خراب ہو گیا لیکن اس کی death ہو گئی اس کے بعد ہمیں پھر election لڑنا پڑا لوگوں نے ووڈ ڈال دیئے چاہے کوئی بھی ویرونی طاقت یا اندرونی طاقت جو سبتاج کرنا چاہتے اس کے بعد بھی چیف منشل محبوب مفتی نے election جد لیا تو ہمیں ابھی time ہی نے ہی لگا اس agenda کو implement کرنے میں لے اس agenda میں ہمیں لکھا ہے the earlier ڈیئے گورنمنٹ led by شریعتل بحری واججپائی had initiated a dialogue process with all political groups including the حریت conference in the separate of انسانیت کشمیریت and جمہوریت لہذا ہم ان چیزوں کو لاغو کرنا چاہتے لیکن ہمیں time ملنا چاہے دیش کے مفتی صاحب نے سارے دیش کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا ہمارے پیچھے ہمارا سارا دیش ہے لیکن یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ آج نہیں ہو رہا ہے یہ 2008 میں بھی ہوا لیکن پیڈی پی کے لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ یہ پارٹی وہ تھی کہ جب لوگ پورے طریقے سے مو بھنگ ہو رہا تھا دوسری پارٹیوں سے تب پیڈی پی نے پیڈ جمعیا اور آج پیڈی پی کی حالت یہ ہے کہ چنے ہوئے جو نمائندے ہیں چنے ہوئے جو ودھائک ہیں وہ اپنے علاقوں میں نہیں جا سکتے مہبوہ وفتی اپنے گھر نہیں جا پا رہی وہی بات بتا رہا ہوں ایسا کیا گھڑ گیا میں پیچھتے دس دس دن سے اپنی شیطر میں رہا ہوں میں وہی پر تھا چاہے کوئی مسئلہ ہوگا گرفیو تھا میں وہی تھا دو دن کل میں آیا مہبوہ جی کالا آئی تو میں پرسوں آ گیا دوہزار آٹھ میں بھی ایسٹیشن ہو گئی پچاس آدمی مارے گئی دوہزار دس میں بھی وہاں بھی اس وقت سرکار تھی ہم گلیم بینگ نہیں کھیلنا چاہتے ہیں لیکن جو اس وقت یہاں سے انٹرلوکیٹر جس میں انساری صاحب تھی ان کا جو جن کا جو رپورٹ ہے ہم چاہتے ہیں وہ ایمپلیمنٹ ہونا چاہے لوگوں کو جمہور کشمیر کے لوگوں جن کی بات آج کریں آپ ہی کہہ رہے ہیں وہ رپورٹ جو کبھی عام نہیں ہوئی وہ ایمپلیمنٹ ہونینہ چاہیے نہیں نہیں وہ لیکن انہوں نے دیا وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے اس وجہ سے جو یہاں پر جو لوگ جئے ہیں ان کو بروسہ نہیں ہے ان کو بروسہ نہیں ہے دیش کے لوگوں پر ان لوگوں پر ان لیڈروں پر جو ہاں آج چلا رہے ہیں پارلیمنٹ میں ان پر کوئی بروسہ نہیں ہے کہ فرس کے برکیوں کو بیج دو چاہے ڈیلیگیشن بیج دو وہ ڈیلیگیشن گئے دوہزار آٹھ میں بھی نہیں ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ آل پارٹی ڈیلیگیشن آپ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں دیکھو عبدال صاحب کو پتا ہے دوہزار آٹھ میں بھی ڈیلیگیشن ان کے گئے سارے پارلیمنٹ کے ڈیلیگیشن گئے جب یہاں سے پورا کنشس نہیں ہوگا کہ اگر یہ ڈیلیگیشن جائے گا کشمیر تو کشمیروں کے لئے کیا ہونا چاہیے میاں صاحب یہاں جواب دے ہی آپ کی بنتی ہے آپ کی پارٹی کی بنتی ہے کہ لگتا تھا کہ بہت گمبیر تھا بہت سنجیدگی کے ساتھ جو ہے آپ نے انٹر لوکیٹرز کو اپوائنٹ کیا کافی حد تک سروے ہوا پیسہ خرچ ہوا سرکار کا لیکن اس کے بعد وہ ریپورٹ بھی ڈھنگ سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کا ہوا کیا آپ کس طرح کیا سکتے ہیں کہ بی جے پی کیا کر رہی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے ایک بات تو آپ کم سے کم دیکھی ہے دوہزار دس اور اس سے پہلے جو واقعات تھے اس کے بعد جو ہر فرائیڈے کو جس طرح جب سے سرکار آئی ہے جس طرح سے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں پاکستان کے یا جس طرح سے وہاں انریس دکھائی دیتا ہے وہ تو پچھلے چار پانچ سال میں دکھائی نہیں دے رہا تھا سب وہ کافی سفسائیڈ ہو گیا تھا لوگوں نے اس طرح کی بات بھی کرنا کم کر دیا تھا لیکن الیکشن کے بعد سے جو وہاں نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اس سرکار کے خلاف باقیدہ جو شروع ہوا ہے جو ایک انیچرل سرکار ہے پی ڈی پی اور بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار ایک مجبوری کی سرکار تھی اور جیسے کہ منظور صاحب نے کہا کہ ہمارا کلیش آف انٹریس جو ہے وہ بلکل صاف ہے وہ کلیش آف انٹریس کانگریس کے زمانے میں بھی تھا میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود جو ایکسپٹیبیلیٹی کانگریس پارٹی کی رہی ہے کشمیر میں وہ جمہوں میں بی جے پی کو تو ضرور ملی ہے لیکن لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس کو تو سویکار کرنا پڑے گا لوگوں نے سویکار کر لیا کانگریس پارٹی کو بھی کرنا چاہیے نہیں ہم نے سویکار کیا اس کے بعد اس پروسس کو آگے بڑھانے میں اس سرکار کو شروع سے ہی کوشش کرنا چاہیے تھے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈھیل دہی آتی رہی اور یہاں پر سوال اٹھتے رہے کہ کیوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں آج اتنا بڑا واقعہ جو ہوا پچھلے ایک مہینے میں جو ہوا ہے وہ سب اسی کے نتیجے میں ہوا اگر ہم نے پہلے ہی صد لے لی ہوتی کہ جو حالات ہم نے کسی حد تک کنٹرول کیے تھے وہ ہاتھ سے جب نکلنا شروع ہوتے اسی وقت ضرورت ہی اس کو چیک کرنے سو دس طرح سے بھی لی جا سکتی تھی کہ جو ریپورٹ دی تھی انٹرلوکیٹرز نے اس کو پیش کیا جاتا اور اس کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا تو شاید بی جے پی بھی اس کو آگے بڑھاتی آرپی سنگھ جی بتائیے فیلحال کی کئی طرح کے کانٹرڈکشن ہیں جو دراصل نظر آتے ہیں کہ بی جے پی کی جو راجنیتی ہے ریسٹ آف انڈیا میں جو بھارت کے دوسرے حصوں میں اور جو کشمیر میں ہیں اس میں صاف صاف ایک ٹکراؤ نظر آتا ہے دھارہ تین سو ستر کی بات کہیں آپ کے کئی منتری سانسد جو ہیں کھلے عام کہہ چکے ہیں اس بات کو اور خاص کر جو الگاو وادی ہیں جو اجنڈا آف الائنس کے ذکر ہو رہا ہے اس میں لکھا ہے کہ الگاو وادیوں سے بھی باتچیت کریں گے اب جب کی پولیٹیکل پروسیس شروع ہوگا تو کیا باتچیت ہوگی کیا سب ہی سٹیک ہولڈرز آئیں گے یہ کہ میں واپس کہنا جاتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ جو انٹرلکوٹرز کی ریپورٹ آئی تھی دو یار گیرہ اکٹوبر میں رہا تھا اس کے پر کچھ عمل ہوا آتا تو آج یہ دکھت نہ ہوتی تھوڑی دکھتے ہیں تھوڑی کچھ رستہ نگلتا اور میں اس میں کوئی بلیم گیم نہیں ہے میں معافی تاہر میرے کانگرس کے بڑے ورسٹ نیتا ہیں وہ یہ جو سمسیا یہ کوئی بی اے پی کی کھڑی کی ہوئی سمسیا نہیں ہے یہ اگر میں اس میں پیچھے جائیں گے تو بہت پیچھے جائیں گے تو جڑ میں کہیں نگے کانگرس بھی ہے اس پر اور ایٹی نین سے تو آپ کی سرکار تھی اور آپ کے سرکار پی ڈی پی کے ساتھ بھی تھی ایسا نہیں تھا چلے اب آگے بڑھے پھر میں واپس کہہ رہا ہوں جو ہم نے ایجنڈہ آف ہلائنس کشمیر میں بنایا ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ ہم دارہ تین ستر کو بھی بیک بڑھنے پر رکھیں گے اس میں کی دکھت نہیں ہے اور یہ ایجنڈہ آف ہلائنس بنایا ہے اس کے محتحت ہم ہر چیز وہ کرنے کو جائے ہیں جو ایسا آف ہلائنس میں آف ہلائنس نے کہا ہے اب سمجھے ہوا یہ ہے اب تھوڑا گراؤنڈ پہ جو ہوا ہے تھوڑا اس سمیں کو کال میں دیکھئے مفتی صاحب نے کچھ پروسسے شروع کیے ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد پھر وہ پروسس شروع ہونے کا بھی ٹائم مہبوبہ صاحب کو کوئی موقع ہی نہیں مل پا رہا موقع ملے گا ہمیں پکا ہے اور ہمیں پوری اشواس ہوں گی کہ ان کو موقع ملے گا ایجنڈہ آف ہلائنس بھی لاغو کریں گے کشمیر کے حالات کو بھی نارول کرنے میں پہل کریں گے تو یہ نہیں آپ ہی کہہ رہے ہیں الگاوادیاں سے بات کریں گے پاکستان سے بھی بات کریں گے پاکستان سے بات ہی تو ہم لگتار کر رہے ہیں ہم تو ہر بار کوشش کریں وہ پاکستان اور یہ جو آج کشمیر میں سمسیہ ہے اس کی جڑھ میں بھی پاکستان ہے سب کو پتہ اس کی جڑھ میں بھی پاکستان ہے اور اس میں کل ملا کر یہ نہیں کہ میں واپس کہہ رہا ہوں پورے کشمیر آپ پورے جمہو کشمیر کی بات کریں گے اس میں لذاک اور جمہو کشمیر اور کشمیر کو مانیں گے تو اس میں یہ پوری سمسیہ کا جو پوری سمسیہ دس پرسن میں ہی ہے باقی جگہ نہیں ہے تو دس پرسنٹ میں اتنی اگریسیو لی پاکستان کے دورہ سپانسور بھی ہے تھوڑا نیچے اس کا انڈریسٹ بھی ہے وہ سارا ملا جو لا ماملہ ہے اس میں جو آپ کہہ رہے کانٹرکشن بھی ہیں بہت ساری لیکن کیا پولیٹیکل اٹانومی جیسے مدوں کو اٹھائے گی میں نے کہا واپس ابھی یہ پروسس ابھی شروع ہونا ہے وہ پروسس جب شروع ہوگا جب آئے گا تو اب دیکھیں گے لیکن وقت تو آگیا نا اب پکریہ شروع ہوگا تو پہلے گا کہ کیا ایشوز ہیں اس میں جیسے ابھی انساری صاحب کہتے ہیں کہ آج ایشوز اور ہیں کیونکہ لاوے صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک شانتی نہیں ہوگی وکاس کی بھی بات کیا کرے گی لیپ ٹاپ کیسے ہاتھوں میں آئے گا پتھر ہی رہے گا جب تک شانتی نہیں ہوگی وہ شانتی کا پروسس آنے کے لیے پولیٹیکل پروسس شروع کرنے کے لیے ایک بریدنگ ٹائم کی ہے وہ بریدنگ ٹائم ملے گا تو وہ پروسس شروع ہوگا اور واپس کہہ رہے ہیں ہنڈر پرسن ہم کسی بھی قیمت پہ وہ جو ایلیمنٹ ہے جو کی ٹیررزم سے لپٹ ہے جو ٹیررزم کے طرف ہے ان سے کوئی باتیت نہیں ہے باقی جو چیت جو دیش کے جو نے کہا انسانیت کے دائرے میں کشمیلیت کے دائرے میں زمیلیت کے دائرے میں جو باتی جو آٹل جی نے کہا تھا وہ ساری باتیت کے رستے کھولنے ہیں سارے دراجے کھولنے ہیں انسانیت صاحب لاس کھومن بتائیے کیا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں میں صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں چونکہ یہ تباہم باتیں ہم جو ہے جمعین کشمیر کے یوت غم غصے کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہے تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرائیم منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بڑی اچھی بات کہی ہے لیکن وہ کوئی نئی بات نہیں کہی ہے یہ تمام پرائیم منسٹر نے اسی طرح کے بیانات دی ہیں میں پولٹیکل پروسیس کی بات کرنا چاہتا ہوں آخر میں ایک منٹ میرے پاس بچائیں اسی پیانا چاہتا ہوں دوسری بات جو پولٹیکل پروسیس کی اور خاصی کے جو ایجنڈ آف ہیلائنس میں جس کا ذکر ہے کہ باجپئی مارڈل باجپئی مارڈل میں دو چیزیں تھیں ایک تو یہ کہ پاکستان سے بات کرنے کی تھی جو باجپئی صاحب نے شروع کیا تھا وہ خود گئے وہاں سے مشرف صاحب آئے وہ الگ بات ہے کہ وہ دستویس سائن نہیں ہو سکا اس میں ظاہر ہے کہ یہاں کی حکومت کی کتاہی تھی دوسری بات یہ ہے کہ حریت کے تمام لیڈرز سب سے ملاقات ہوئی بات ہوئی وہ آتے رہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ جو سرکار ہے دونوں ہی فرنٹ پہ کوئی انیشیٹیو نہیں لے رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لے بھی نہیں پائے گی ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں لے نہیں پائے گی لے نہیں پائے گی اس لئے کہ پچھلی دفعہ بھی دو ہزار دس میں بھی آل پارٹیز ڈیڈیگیشن گئی تھی پہتیس چاریس لوگ گئے تھے اور وہاں سے آنے کے بعد ایٹ پوائنٹ کا انہوں نے ایک پروگرام دیا تھا ایجنڈہ فار ایمپلیمنٹیشن دیا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اپوائنمنٹ آف انٹر لاکوٹرز تو اس میں یہ تھا کہ افسا کو بھی ہٹایا جائے گا ڈی میلیٹرائزیشن ہوگا میلیٹری کو کم کیا جائے گا کچھ فانیشل پیکیج کی بھی بات ہوئی تھی اور بنکر سوگورہ ہٹانے کی بھی تھی اور میلیٹری جو ہے بہت ساری اکوپائیڈ جو پلیسز تھی ان کو بھی ویکیٹ کرنے کی بات تھی آر بی کو باڈر ایڈیا ملے جانے کی بات تھی میں سمجھتا ہوں کہ ان میں کسی پہ بھی عمل درامت نہیں ہوا تو اگر آج پولٹیکل پارٹی جاتی ہیں تو وہ تمام مدے اٹھ کر آ جائے گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو شاید امپلیمنٹ کرنے میں بڑی دشواری ہو اس لیے کہ اچھی اچھی باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں کرتے اور آج کا جو یوت ہے وہ اتنا سمجھدار ہو گیا ہے کہ شاید اس کو ہم برگران نہیں پائیں اور انٹرنیٹ کا زمانہ کتنا پینیٹریشن کشمیر میں فلحال انٹرنیٹ کا ہے باقی ساری صاحب کی باقی بات سے ہو سکتی ہے پھر تو یہ جو نے کہا مشرف صاحب گیا آیا اور ہم لوگوں کی ہماری حکومت نے کوشش نہیں کی یہ گلد بات ہے بھارت نے ہمیشہ کوشش کانگریس کی سرکار رہی ہو بی جو بھی سرکار رہی ہو ہمیشہ ہمارے سے پیل رہی ہے پاکستان سے آئی ہے یہ اچھا نہیں لگا جو آپ نے کہا بہت بہت شکریہ سبھی مہمانوں کا تو صاف طور پر کافی ہنسہ ہو چکی ہے خون خرابہ ہو چکا ہے نردوش ناغریکوں کی جانے جا چکی ہیں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ چر مرا رہی ہیں گھاٹی میں اور اس کے آس پاس صاف طور پر وقت اب آ گیا ہے بتیس دن گزر چکے ہیں گرفیو کے کی جو راجنیتک پرکریا ہے اس کی شروعات ہونی چاہیے فلالہ بھی کے لئے اتنا ہی نمسکار